اور گروہ میں پھونکنے مارنے والیوں کے شر سے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ وَمِن شَرٍ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَا وہ حَسَد کرے ہم آتے ہیں نئی صورت کی طرف سور ناس سور ناس کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی وَسْوَسَا ڈالنے والے چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے جو وَسْوَسَا ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے اس کے اگین کچھ پوائنٹس قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ لوگوں کے کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی ملک الناس ملک مالک آنر مالک یعنی آنر ملک یعنی بادشاہ ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی الہ الہ یعنی لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے الہ کو تو بھولنے سکتے آپ تو الہ الناس لوگوں کے معبود کی لوگوں کے معبود کی ٹھیک ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان کی گئی ہیں رب الناس ملک الناس الہ الناس یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہم کو بڑا کیا اور جیسا ہم نے کہا رب کا مطلب صرف پالنے والا نہیں ایک کے ایک ضرورت کا خیال رکھنے والا ہر چیز کا چاہے ہمارے بلڈ سرکولیشن کا ہو یا کھانے کے آزمے کا سسٹم ہو یا جو ہے ہمارے رہنے سینے کا انتظام ہو چھت کا انتظام ہو اکسیجن کا انتظام ہو ہماری بڑوتری کا انتظام ہو ہمارے سہیت کا وائرس سے پروٹیکشن کا ہر معنوں میں اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے اور رب ہے اس معنوں میں ملک الناس بادشاہ ہے ظاہر ہے کہ اس نے سب کیا ہے اس سب کا اونر وہی ہے تو بادشاہ بھی ہے الہ الناس جب اس نے سب کیا ہے تو وہی ہمارا معبود بھی ہے ان تین صفات کے بعد ایک چیز سے پروٹیکشن مانگا گیا ہے کس کے شر سے وسوسات ڈالنے والے کے شر سے الخناس چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے یہ دونوں جو ہے شیطان کی صفت ہیں شیطان کا بیان ہے اور اس کی مزید تفصیل یہ دی گئی کہ اللہ اللہ نے جو اللہ کی جمع اللہ وہ سب جو اللہ جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے وسوسہ وسوس اس سے پہلے آگیا یوسوسوس انہیں وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں صدر کا مطلب اصل میں سینہ ہے لوگوں کے سینوں میں صدر کا مطلب سینہ ہے من الجنتی جنوں میں سے جنہ جو ہے جن کی جمع ہے جنوں میں سے جن کی جمع جنوں میں سے و الناس اور انسانوں میں سے اس میں کچھ اسباق ہم دیکھتے ہیں ہمارے لئے یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالی نے ہم نے شروع میں فاتحہ میں اس سے ہدایت مانگی تھی اہدن السراط المستقیم اللہ تعالی نے کہا ذالکا کتاب الارعب فی حدل المتقین یہ ہے ہدایت پوری ہدایت کے اختتام پر اللہ تعالی دعا سکھا رہا ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگتے رہو میری پناہ میں آتے رہو مانگتے رہو اس لیے کہ ہدایت کا معلوم ہو جانا کافی نہیں ہے دنیا کے معاملے میں اگر آپ کو یہاں سے ائرپورٹ کا راستہ معلوم ہو تو شاید آپ زندگی بھر ائرپورٹ اسی راستے سے جائیں گے لیکن اسلام کا راستہ معلوم ہو جانا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسی پر چلے گا انسان اس لیے کہ اس دنیا میں مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں نفس ہے اس کا اور شیطان اس نے قسم کھالی ہے کہ میں اس کو جہنم میں لے جا کے رہوں گا میں ناشکرہ ثابت کر کے رہوں گا سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آتا رہوں گا میں قرآن میں اس نے کہا اے اللہ میں اس کے سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے میں کنٹینویس اٹاک کرتا رہوں گا اور میں بتاؤں گا کہ یہ تیرے بندے تیرے شکر گزار ہرگز نہیں ہوں گے یہ میرا چیلنج ہے اور میں ثابت کر کے رہوں گا لیکن اس نے اوپر کا دیریکشن نہیں کہا میں اوپر سے ہوں گا نہیں کہا اوپر کا کنٹین کھلا ہے اگر ہم اللہ صالح سے پوچھتے رہیں شیطان جو ہے بہت تجربے کار ہے آدم علیہ السلام سے بہکاتے آ رہے ہیں ہسٹری ہے اس کے پاس زبردست ایکسپیرینس ہے بڑے بڑوں گمرا کر کے آیا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے لئے فل سٹیٹیجک پلان ہے ہم بے اقوف ہوں گے لیکن شیطان بے اقوف نہیں ہے پورا پران ہے کہ ابھی یہ پچیس سال کا ہے ابھی چالیس سال تک اگر جی رہا ہے اس کو تو پچیس سال سے پہنتیس سال تک ایسا سلولی میں اس کو بہکا ہوں ایک دم نہیں کہے گا آپ کو یہ کام کر دو اہیستہ اہیستہ زہر دے گا مثلا پہلے سال کہے گا مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں بھئی آج کل دنیا جو ہے موڈرن ہوگی ٹی وی ہونا چاہیے اخبار دیکھنا چاہیے نیوز دیکھنا چاہیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے چلی اب ٹی وی گھر میں آ گیا میں سپورٹ فیور میں اگر وہ بات نہیں کر رہا ہوں میں سیطان کی سٹریٹیجی بتا رہا ہوں اس کے بعد ایک سال کے بعد نہیں ذرا دوسری چانل دیکھیں گے وہاں پہ ہو رہا کیا ہے چلی اس کے بعد اہیستہ اہیستہ ایک سال تک نیوز بتائے گا آپ کو پھر دوسرے سال تھوڑا سا دوسرے طرف لے جائے گا ارتیس سوڑا سا دوسرے 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 اور وسوسہ پہلا سٹپ ہے اس گمراہی کا اسی لئے پہلے ہی اس کے وسوسے کے شر سے پہلے ہی پناہ مانگ لے ہم اللہ تعالی کی تو پھر اللہ تعالی بچا لے گا بے شک شیطان ایکسپرٹ ہے لیکن اللہ تعالی کی حفاظت کے سامنے نہیں اور وہ خناس ہے یعنی وسوسے اور خناس دونوں کو ملا لیں آپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ہی ہم کو وہ غافل دیکھے وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور جیسے ہی ہم اللہ کو یاد کریں بھاگی آتا ہے چھپ جاتا ہے تو ایسے کنٹینیور سائیکل وَمَنِيَعَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيُّدْ لَهُ شَيْطَانِ قرآن نے کہا جو کوئی رحمان کے ذکر سے اعراض برتا ہے تو ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہاں پہ نیوٹرل زون نہیں ہے یا تو اللہ کا ساتھ ہی ہے شیطان کا ساتھ ہے یا نیوٹرل زون نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی میں اتنا شریف بھی نہیں ہوں لیکن میں اتنا گندہ بھی نہیں ہوں ایسا ہے نہیں یا تو آپ شریف ہیں یا پھر شیطان کے ساتھ ہی ہیں بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے قرآن نے کہا تو خناس تو اس لئے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور یہ بھی آخری بات جو کہی ہے وہ بہت اہم ہے کہ من الجنتی والنس کہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں شیطان کے ایجنٹ ہر وہ شخص جو آپ کو گمراہی کی طرف دعوت دے وہ شیطان کا ایجنٹ ہے سورہ فلق میں ایک صفت اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی تھی تین شر سے پناہ مانگی گئی تھی عام شر کے بعد تین شر سے پناہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں بیان کی گئی ہیں ایک شر سے پناہ مانگی گئی ہے اس لئے کہ دنیا کے نقصان بہرحال اتنے ڈیمیجنگ نہیں ہیں لیکن شیطان کا نقصان بہت ہی ٹیریبل نقصان ہے یہ آخرت تباہ و برباد کر دے گا اس لئے اور آپ دیکھئے اس کی کئی حکمتیں ہیں اس کے قرآن کے اختتام پر رکھنے کی میں یہ مثال دیتا ہوں کہ بھئی آپ ہم سب بچے تھے تو مائیں کیا کرتی ہیں بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں سارا تیار کر کے ہر چیز سمجھا کے آخری میں کہتی ہیں وہ ادھر بلائے تو ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا سیدھا اسکول جانا کسی سے بات نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ ساری ہدایت دینے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو شیطان سے اشار رہنا یہ تمہارے کو جاننوں میں لے جاننے کے لئے بیٹھا ہے راستے میں ہمیشہ میری پناہ طلب کرتے رہنا تو ایسا خوبصورت جو ہے اس کا اختتام ہے چلیئے پریکٹس کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اعوذ برب الناس قل کہہ دیجئے اعوذ برب الناس برب الناس کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک انناس ملک بادشاہ انناس لوگوں کے بادشاہ کی ملک انناس ملک بادشاہ انناس انسان یا لوگ انسانوں کے بادشاہ الہی انناس الہ معبود وہاں پر ٹائپنگ مسٹیک ہے معبود انناس لوگوں کے لوگوں کے معبود کی الہی انناس لوگوں کے بادشاہ کی نہیں معبود کی ٹائپنگ مسٹیک ہے لوگوں کے معبود کی لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے الہ کا مطلب معبود من شر وسواص الخنیس من شر شر سے وسواص وسوسہ ڈالنے والے کے الخنیس چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے وسوسہ ڈالنے والے چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے اللَّذِي يُوَسْبِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ اللَّذِي يُوَسْبِسُ صُدُورِ سینوں میں صُدُور کا سنگلر کیا ہے صدر صدر صاحب صدر جو ہے سینہ ہے جو پرومیننٹ ہے مسجد کا صدر یا کسی تنظیم کا صدر یا نہیں اس لئے اس کا نام صدر ہے صدر کی جمع صدور صدورِ ناس لوگوں کے سینوں میں جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں یا دلوں میں اللَّذِي يُوَسْبِسُ اللَّذِي يُوَسْبِسُ بسوا سے دار 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 ناس دار جو دار 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 من الجنة والناس من سے الجنة جنوں میں والناس اور انسانوں میں سے یا لوگوں میں سے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے نیکسٹ ٹھیک ہے اسی پر ہم ختم کرتے ہیں سیشن کو یاد رکھئے ساتھ ہوم ورکس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے پھیلانے کی توفیق دیں اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھئے کہ بے شک ہم الحمدللہ اس میں قرآن کی عربی سیکھ رہے ہیں لیکن مقصد ہمارا عربی زبان ہی نہیں ہے بلکہ قرآن میں تدبر کرنے اور اس سے نصیحت پکڑنا یہ ہمارا مقصد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہمارا اوور رائیڈنگ کنسن اس کلاس سے اٹھتے ہوئے بے شک آپ کو مانے الفاظ کے یاد ہونے چاہیے لیکن اس سے زیادہ جو ذہن میں رہنا چاہیے وہ کیا ہے قرآن کا پیغام کہ آج ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے پروٹیکشن وہ بہت اہم ہے شیطان ہمارا دشمن ہے ہدایت کا معلوم ہونا کافی نہیں ہے اور ہمیشہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنی چاہیے اور برے ساتھیوں سے بچنا چاہیے یہ میسیج ہمارے ذہن میں حاوی ہونا چاہیے نہ کہ الفاظ اور مانے جو کہ مینز ہیں اوبجیکٹیو نہیں ہے ہمارا میجر کنسن اس کلاس کا وہ عربی سیکھنا نہیں ہے عربی سیکھنا ذریعہ ہے اصل مقصد اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک